اگر آپ موجودہ میڈیکل سائنس میں جائیں تو ان سے پوچھیں کہ یہ جو دل ہے جو خون کا پمپر ہے یہ دراصل علم کا خزانہ یہاں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے یہ بھی اپنے مقام پر ایک سوال ہے اس بحث میں بھی میں نہیں جاتا بہرحال رسول اکرم ہے مدینہ العلم اور ہم اس کے بغیر چارہ نہیں رکھتے کہ قرآن مجید کے علم کے سارے رموز و اثرار رسول اکرم کی خدمت اقدس میں محفوظ ہیں اور حضرت کا سینہ خزینہ ہے اب اگر وہ یہ فرما رہے ہیں میں ہوں علم کا مدینہ و علی بابہا اور علی ہے اس مدینہ العلم کا باب ام مومنین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو باب مدینہ العلم ہے اس کو مدینہ العلم سے کتنے فیصد علم ملا ہے اللہ کرے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل لے ہوں ساتھ ساتھ چل لے ہیں بیٹھے ہی تو اپنی جگہ پا رہے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ ساتھ کیسے چل لے ہیں باواز بلند سلام یہاں بھی آپ کے سامنے ساتھ کا مفہوم روشن ہو رہا ہے کہ ساتھ چلنے اور ساتھ رہنے کا مفہوم کیا ہے اور اللہ کرے کہ آپ آج بھی ساتھ ہیں کل بھی ساتھ ہوں اور ہم انشاءاللہ موت میں بھی ساتھ ہوں قبر میں بھی ساتھ ہوں حشر میں بھی ساتھ ہوں علی مولا کے سائے تلے بھی ساتھ ہوں لباہ الحمد کے سائے تلے بھی ساتھ ہوں پولس رات سے بھی ایک ساتھ گزنے اور بالاخر شجرِ طوبہ کے سائے تلے سارے ساتھوں جو ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ باواز بلند سال آواز پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد 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 عل جس سوال کو میں نے آپ کے ذہن میں پہنچایا وہ ہے انا مدینة العلم وعلی بابوہا جیسی حدیث پاک پیغمبر کے مفہوم کو سمجھنے سے متعلق ترجمہ تو ہر کوئی جانتا ہے ترجمہ کیا ہوتا ہے عربی کی جگہ اردو بول لو یہی کچھ ترجمہ ہے نا انا میں مدینة العلم شہر ہوں علم کا وعلی بابوہا اور علی ہے اس کا دروازہ بس میں نے انہ کی جگہ میں لگا دیا مدینہ کی جگہ شہر لگا دیا باب کی جگہ دروازہ لگا دیا اور اس طرح میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا عربی کا بس معاملہ ختم بات مکمل ہو گئی نہیں یہ سوال ہے کہ جب یہ حقیقت روشن ہو چکی کہ مدینہ العلم ہے خزینہ علم قرآنی اور اللہ کے علوم کے سارے رموز اس سینہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں تو اب جس کو وہ باب فرما رہا ہے اپنے مدینہ العلم کا اس کو اس نے کتنے فیصد علم کا وارث بنایا ہے میرے خیال میں آپ علی کی پارٹی ہونے کے ناقے سے بول رہے ہیں ہاں علی تو علی ہے لیکن تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ علی 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 کہنے والوں ذرا معرفت جتنی بلند ہوگی اتنا علی علی کہنے کی شان میں بلندی ہوتی چلی جائے اور اس لیے کہتا ہوں زبان نجس کر کے علی علی نہ کہہ ہمیں بہت شکوا ہے اس قیفیت سے کہ بہت سارے لوگ زبان کو نجس کرتے ہیں نام پاک کا لیتے ہیں ہمیں اگر قرآن مجید کو بغیر بزو کے مس کرنا حرام ہے اگر قرآن مجید کے الفاظ و حروف کو بے بزو مس کرنا حرام ہے ہے یا نہیں ہے نا مانتے ہو یا ابھی سوچ رہے ہو جی تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت بھی ذرا سوچ لیا کرو یوں سادے نہ ہو جایا کرو کہ ہر حالت میں جیسے اخبار پڑھ لی ویسے قرآن پڑھ لیا اگر قرآن مجید کے مطم کو بے بزو مس کرنا حرام ہے تو جو معل قرآن ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو اپنی نجس زبان سے اس پاک نام کو لے کر جسارت کرتا ہے تجھے اس کا بروز محشر جواب دینا ہوگا اور آگے یاد رکھ کہ جنت اور جہنم کا ٹکٹ علی ہی کے ہاتھ میں ہے اور علی پارٹی کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتا علی رشتہ داریوں کی بنیاد پر تقسیم اگر رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہوتا تو علی سے بیس سال بڑا علی کے باپ اور ماں کا بیتا سکا بھائی عقیل ابن ابی طالب جب علی سے بیت المال کا کچھ اضافی حصہ مانگنے کے لئے پہچا تو کیا تیرے سامنے یہ حقیقت روشن ہے یا نہیں کہ علی نے لوہے کو گاگ میں سرخ کیا اور اپنے کم بینائی رکھنے والے بڑے بھائی میں نے وضاحت کی کہ علی اور عقیل کے درمیان کتنی فاصلہ تھا عمر کے اعتبار سے بیس سال اور بیس سال کا فاصلہ تو بساقت باپ اور بیٹے اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے اور یقیناً علی کے لئے عقیل باپ جیسی حیثیت رکھتے تھے عزت زاہری کے اعتبار سے لیکن جب تھوڑا سا اضافی مال بیت المال کا مانگا تو قیس میں کوئی شک ہے کہ علی نے لوہے کو آگ میں سرخ کیا اور عقیل کے ہاتھ پہ اس سلاح کو جب رکھا اور علی چیخے عقیل چیخے اور کہنے لگے یا علی بھائی مجھے آگ سے جلاتے ہو تو علی نے کہا اپنے آب کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہو اور میرے بارے میں آخرت کی آگ کی پروانی کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جنت و جہنم کی تقسیم کا اختیار علی کو دیا اس لیے ہے کہ علی کبھی بھی دستور الہی کی مخالفت پس پروگرام علی سے جنت لینے کا ہے یا نہیں یا دھیلہ سا نارا یا دھیلہ سا دھیلہ سا علی حیدر اکرار کی سخاوت سے انکار نہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ اسخناس ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بڑا سخی ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا آدل بھی ہوتا ہے سب سے بڑا آدل بھی ہوتا ہے اب میں نہیں سمجھ رہا کہ جنت اور جہنم کی تقسیم سخاوت کی بنیاد پر ہوگی یا اللہ کرے کہ گھر میں جا کر اس موضوع پر سوچئے ہر بات ہمیں کہنے پر مجبور مت کیجئے خود غور کیجئے کہ بیت المال کی تقسیم میں علی عدل پر کیوں عمل کر رہا ہے اور اپنے ذاتی اموال میں علی سخاوت پر کیوں عمل کر رہا ہے کہاں علی سخی بن کے سامنے آتا ہے اور کہاں علی آدل بن کے سامنے آتا ہے اور تجھے علی کے ان دونوں کمالات سے پالا پڑنا ہے تو میرے خیال میں علی کو مانتے رہو گے یا چھوڑ دو گے باوازِ بلند صلوات سچ اور حق لکھا ہے ایک عیسائی مورخ نے جس نے سوت العدالت الانسانیہ علی کی صیرت پر لکھی ہے اور اس نے کلم توڑ دیا ہے یہ کہہ کے کہ قتل فی محراب عبادت لشدت عادل علی اپنے محراب عبادت میں شہید اس لیے ہوئے ہیں کہ عدالت میں سخت تھے خدا اندھا ہمیں مولا علی کا سچا غلام بننے کی توفیق جو اس دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ باوازِ بلند صلوات انا مدینة العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ رسول اکرم ایک تشبیح سے ایک بات پروشن کر رہے ہیں ایک تشبیح دے کر اپنے آپ کو مدینہ سے تشبیح دے رہیں اور علی کو دروازے سے تشبیح دے رہیں اس تشبیح کے ذریعہ رسول اکرم اپنے ماننے والوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوں علی مجھ سے چھوٹا عالم ہے یہی تو آپ کی فکر کو تھوڑا سا سیکل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ذرا جائزہ لیں اگر یہ کہنا مقصود تھا کہ میرا علم کثیر ہے اور علی کا علم میری نسبت قلیل ہے تو کہتے میں علم کا سمندر ہوں علی علم کا دریا ہے میں علم کا پہاڑ ہوں علی علم کا ٹیلا ہے کچھ تشبیح ہیں بھی سمجھتے ہو شعرہ کو سنتے تو بہت ہو نعرے بھی ان کو لگاتے ہو داد بھی پڑے دیتے ہو اور شاعر کے شعر کو اصل سمجھتا وہ ہے جو استیاروں کناوں اور تشبیحوں کی زمان کو سمجھ سکے نہ سمجھ سکے تو پھر وہ سر کو داد دیتا ہے شعر کو داد نہیں دیتا پھر وہ اس کے وزن اور گر کو داد دیتا ہے اور وہ اس کے مفاہین کو داد نہیں دیتا اور جتنا مجلس حسین کا آنے والا شیعہ ان عمور میں ماہر ہونا چاہیے اتنا کوئی اور ماہر نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے جتنے قابل شعرہ بتصدوں کے کربلا تجھے عطا فرمائے کائنات میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے لیکن شعر سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور اگر تو شعر نہیں سمجھ سکتا تو کلامِ رسول کیسے سمجھے گا تو ایک شاعر کا کلام نہیں سمجھ سکتا تو اس زبان کے کلام کو سمجھ لے گا جو زبانِ وہی ہے اور میں ناراض نہ ہوں نہ میری باتوں پر بہت سارے خطبہ تیری سطحِ فکری کو کم تر کرنے میں مصروف ہیں فقط اس لیے کہ ان کی کل علمی پہ پردہ پڑے اور تو ان کے صحیح اور غلط کے درمیان انتیاز نہ کر سکے تو ان کے حق اور باطل کے درمیان انتیاز نہ کر سکے وہ جو کرتے جائے تو وہاں کرتا جائے اور یہی وجہ ہے کہ صورتِ حال پیچینا ہو گئی ہے اگر یہ میری بات تلخ نہیں ہے تو باوازِ بلند صلوات پہلے یہ پرکھنا تیرا کام ہے اس لیے کہ امام حق کا بھی ہے امام باطل کا بھی ہے پرکھے کا کون احمت الجنہ بھی موجود ہیں یا نہیں اور احمت النار بھی موجود ہیں یا نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے امام بنا رکھ بنایا ہے جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کچھ ایسے امام بنائے ہیں جو جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں امام تو جہنم والے بھی ہو گئے امام جنت والے بھی ہو گئے کیسے پرکھے گا تو کہ جنت والا کون ہے اور جہنم والا کون ہے اببا جی جیسا کہے گا وہی صحیح ہوگا یا آپ کو کچھ سمجھنا پڑے گا حق اور باطل کی پرکھ کرنا کس کی ذمہ داری ہے اگر ہر شخص کی ذمہ داری ہے تو ہر شخص اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرے اس لیے کہ ان اقائد میں تقلید جائز نہیں شریعت کے احکام میں تقلید جائز ہے اقائد حق میں بے دلیل کسی بات کو ماننا جائز نہیں ہے ہر عقیدے کی تجھے دلیل رکھنا ہے اور اس کو ماننا ہے لہذا پرکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرو حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرو اور تمام خطبہ کو مجبور کرو اس بات پر کہ وہ آپ کی علمی اور فکری صلاحیت میں اضافہ کریں اگر آپ اس رائے میں میرے ساتھ ہیں تو باعوازِ بلند صلوات پڑھیں کسرت اور قلت کو سمجھانے کے لیے تشبیح اور ہوتی ہے اگر کسرت اور قلت کی تشبیح مقصودِ پیغمبر ہوتی تو یوں بھی فرما سکتے تھے میں علم کا سورج ہوں علی اس کا ستارہ ہے سمجھائیے میری بات نور سورج میں زیادہ ہے یا ستارے میں جی تو واضح ہے سورج کا نور کثیر ہے اس کے مقابلے میں تارے کا نور قلیل ہے یہ قلت و قسرت کی طرف اشارہ ہے لیکن نصولِ اکرم تو فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور پھر ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں جسے میرے علم کی ضرورت ہو وہ دروازے پہ گدا کرے آپ میں سے کس قسم کو علمِ پیغمبر کی ضرورت ہے جی روٹی کپڑا اور مکان کی زیادہ ضرورت ہے یہ علمِ پیغمبر کوٹھی کا کوٹھی کپڑا اور دکان کی زیادہ ضرورت ہے یہ علمِ پیغمبر کی زیادہ ضرورت ہے وزارت اور صدارت کی زیادہ ضرورت ہے یہ علمِ پیغمبر کی زیادہ ضرورت ہے جی ہاں تھندے تھندے بولو اور اگر علمِ پیغمبر کے بغیر گزارہ نہیں روٹی کپڑا اور بغیر اس مکان کے گزارہ ہو گیا ابو ذر کا ہو گیا گزارہ سلمان کا ہو گیا گزارہ کربلا وانوں کا تین دن تک پانی نہ ملا ہو گیا گزارہ یا نہیں پیاس کے عالم میں کہاں پہنچے تو معلوم ہوا ان مادی ضرورتوں کی حیثیت اور ہے اور معنوی ضرورتوں کی حیثیت اور ہے تو پھر سوچو وہ علم جو سینے پیغمبر میں خزینہ ہوا اس کی چودہ سو سال بعد والوں کو بھی ضرورت ہے جی سب چیزوں سے زیادہ یا تھوڑا یا برابر سورہ دن جو کماتے ہو اور گھر میں لاتے ہو اس کی زیادہ ضرورت ہے یہ اس کی جو مجلس میں ملتا ہے کیا خیال ہے یہ جو کچھ تم علم بانٹنے والوں کی خدمت کرتے ہو حق ادا کر دیتے ہو سادہ ہیں وہ لوگ جو اپنے علم کو پیشتے ہیں باواز بلند صلوات میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو سوچنا تو ہوگا نا ہمشیوں کو بھی سوچنا ہوگا کیا کہنا چاہتے ہیں رسول قصرت اور قلت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علم تک پہنچنے کا وسیلہ علی ہے میرے علم تک پہنچنے کا وسیلہ علی ہے تمہیں میرے علم کے کسی بھی نکتے کی ضرورت ہو میرے علم کے کسی بھی شعبہ کی ضرورت ہو ماضی سے متعلق حال سے متعلق مستقبل سے متعلق اقتصادیات سے متعلق معاشیات سے متعلق سیافیات سے متعلق اخلاقیات سے متعلق انسانی زندگی اور معاشرے کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل سینے پیغمبر میں موجود نہ ہو اور اگر انسانی مشکلوں کا حل انسانی مشکلوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط کراچی والے کے مشکلوں کا حل کب سے کب تک کا حل ابتداء سے لے کے انتہا تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے جیسے جیسے بھی مشکلات کا شکار ہوں گے ان تمام مشکلات کا حل کس کے سینے میں ہے سینے پیغمبر میں ہے جس کو کوئی بھی مشکل کا حل چاہیے وہ اس دروازے پہ آئے جسے میں نے مشکل کو شاہ بنایا ہے اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی علی سے کوئی بات ایسی پوچھے جو سینے پیغمبر میں ہے اور علی کو معلوم نہ ہو کیا کسی کی فکر و عقل اس کا جواز دیتی ہے کہ ہم کہہ دیں یہ نوے پرسنٹ علم تو علی کے پاس تھا دس پرسنٹ نہ تھا رسول نوے پرسنٹ دے گئے تھے دس پرسنٹ واپس لے گئے تھے یا ننانوے پرسنٹ دے گئے تھے ایک پرسنٹ واپس لے گئے تھے تو ہر عقل مند سوال کرے گا واپس لے جانے کا کیا مطلب آیا کس لیے تھا اگر اس کا تعلق انسانیت کی مشکلوں کو حل کرنے سے تھا تو جہاں کہیں جب تب ہی کسی زمانے میں کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو خاص کا تعلق اجتماعی مشکلات سے ہو انفرادی مشکلات سے ہو ملی مشکلات سے ہو قومی مشکلات سے ہو اور کسی بھی حوالے سے کوئی مشکل کسی کو درپیش ہو رسول کو اگر ان تمام مشکلات کا حل معلوم ہے تو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے جو اس کے علم کا دروازہ ہے کیا خیال ہے بات میری سمجھا رہی ہے یا نہیں فکر تسلیم کر رہی ہے یا نہیں عقل قبول فرما رہی ہے یا نہیں اور اگر تصدیق کرتے ہو تو باواز بلند صلوات پڑھو تو کیا ایسی شخصیت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے سلونی 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 قبل ان تفقدونی انی عالم ترک سماوات من ترک العرض پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں کیوں میں تو آسمان کے راستے زمین کے رستوں سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں اور کتنا ظلم ہے اس کہنے والے پر تو اس کو کہا جائے کہ میری داری کے بال کتنے ہیں اور کس قدر عجیب ہے کہ احادیث کا مجموعہ ہو اور اس میں اس باب مدینہ الالم کی بس چند حدیثیں نقل ہوں اور کچھ بھی نہ ہو کیا ان لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے جنہوں نے باب مدینہ الالم کو اگنور کیا ہے اور کس قدر عجیب ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ جن کے پاس نحج البلاغہ جیسا خزانہ کلام علی موجود ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے کیا خیال ہے آپ کے معاشرے میں نحج البلاغہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے جی معلوم ہوا جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا وہ نحج البلاغہ کا کیا کرے گا یہی بات ہے میرے عزیز دوست بہت سارے امور ہیں کہ جن سے ہم بہت دور ہیں اور ہمیں ان کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی ضرورت ہے اس لیے میں ان تمام شخصیات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جن کو کچھ سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور کچھ رواجات کو قائم کرنے کا موقع ملتا ہے وہ رواجات کو جاہلانہ انداز سے آگے نہ بڑھائیں عالمانہ انداز سے آگے بڑھائیں اور اس انداز سے آگے بڑھائیں کہ پھر فرماؤں نے قدسی سید الانبیاء کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس پہ آیا اور انہیں ہم تک پہنچایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہو عجر من عمل بہا الہ یوم القیامہ اگر کوئی نیک سنت کو رائج کر جائے تو قیامت تک جتنے اس پہ عمل کریں گے ان تمام کا عجر اس بانی کے نام عامال میں جائے گا کس قدر نیک بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجلس حسین کی سنت کو قائم کیا میرے خیال میں آپ کو جو کچھ دین اس وقت تک ملا ہوا ہے وہ مجلس حسین کے صدقے سے تو آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ ساری اس وقت آپ کو ملتی ہیں یا ان کو بھی ملتی ہیں جنہوں نے ان مجالس کی بنیاد رکھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں ان کے لئے یا نہ پڑھیں آپ ان کے لئے کوئی اور خدمت انجام دیں یا نہ دیں دیں گے تو آپ کا اپنا تشکر کی ادائیگی اور فریض شکر ادا ہوگا لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تو دستور الہی یہ ہے کہ جس نے سنت حسین کو قائم کیا ہے جو کوئی اس پہ عمل کرے گا اس کو دوں گا ثواب لیکن اس کے برابر اس کو بھی دوں گا میں کبھی سوچتا ہوں اگر ایک بانی عزا خانہ اور ایک بانی مجلس عزا اس دنیا سے روانہ ہو جائے اگر وہ قیمت تک زندہ رہتا اور خود مجلسیں ہمیشہ سنتا اور چوبیس گھنٹے مجلسوں میں رہتا تو شاید اتنے عجر کا حقدار نہ بنتا جتنا مجلسوں کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے آپ میں سے کس کس کے ثواب میں بانی مسجد و امام بارگاہ حقدار ہے جتنے آپ بیٹھے ہیں جی میرے خیال میں آپ تو کہیں گے مجھ سے نہ لی آجائے مجھ سے نہ وہ کب کہتا ہے میں تجھ سے لوں گا کب اللہ نے تجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے چین کر اس کو دوں گا وہ ایسا سخی نہیں ہے کہ تجھ سے چین کر اس کو دے اس کا خزانہ لا معدود ہے تجھے بھی دیتا ہے یہ جو مرہومین کے لئے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں اس فاتحہ کا ثواب اللہ آپ سے لے کر مرہوم کو دیتا ہے اور آپ جب فاتحہ پڑھ کے اٹھتے ہیں یا ختم قرآن کر کے اٹھتے ہیں یہ مجلس اعزاج و مرہومین کے ثواب کے لئے قائم ہوتی ہے اگر وہ مجلس آپ سنتے ہیں تو آپ کے سننے کا ثواب بھی مرہوم کو ملتا ہے یا نہیں یا فقط پڑھنے والے کا ثواب ملتا ہے جی میں بہت سارے سوالات کر رہا ہوں اللہ جانے آپ کے پلے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ہم جو پڑھتے ہیں فقط ہماری پڑھائی کا ثواب ملتا ہے مرہوم کو یا آپ کے سننے کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں یہ پڑھنے اور سننے کا ثواب دو الہدہ الہدہ ہیں یا نہیں ہے نا اور اگر ہیں تو آپ جب کسی مرہوم کے ایسال سواب کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے سننے والے ثواب کا کوئی حصہ یا برابر وہ مرہوم کو جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے تو جب آپ مجلس سننے کے اٹھتے ہیں تو آپ کا دامن خالی ہوتا ہے جی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے آپ کا بھی دامن خالی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا جو سو روپے آپ نے کمائے ہیں ان سو روپے والے ثواب کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ یہ سو کما کے جیب والا اگر کوئی مزدور کسی مسجد کو دے دے تو اس کا جیب خالی ہوتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے تو خالی ہوتا ہے نہ یہ دستور نہیں ہے سو کمانے والا یعنی ثواب کا سو کمانے والا اگر فقط اتنی نیت کر لیتا ہے کہ میرا ثواب مرہوم کو جائے اللہ کا دستور یہ ہے تیری جیب میں رہے گا اور تیری اس نیت کی وجہ سے میں اپنے خزانے سے اس کو دے دوں گا کیا یہ سودا قبول ہے یا نہیں اور نیت کرنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی ہے تو نیت کرنے میں بخل نہ فرمائیے اور مرہومین کو شامل فرمائیے اور اپنی مجالس کا نیت کے ساتھ ان تک پہنچائیے اور اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میرا تو دستور یہ ہے کہ جس نے سنت حسنہ قائم کی جو کوئی اس پہ عمل کرے گا تاروز محشر میں اس کے برابر ثواب اس مرہوم کو دیتا رہوں گا اور آخر میں اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو فرمایا امام حسین نے کہ فرمایا میرے نانا نے کہ من سن سنتا سیئتا فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ حَمِلَ بِهَا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِیَامَةِ جو کسی بری بات کو رائج کرے گا جو کسی برائی کی بنیاد رکھ کے اس کا رواج ڈالے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے قیامت تک جتنے لوگ اس برائی پر اس رواج کی وجہ سے عمل کریں گے اس بانی پر ان سب کے گناہ کا وزن بھی عذاب بھی ڈالا جائے گا لہٰذا جو سینما قائم کرتے ہیں جو جوہ خانے قائم کرتے ہیں اور جو اس قسم کی بری برائی اور بدیوں کی بنیاد قائم کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے فقط خود مجرم نہیں بلکہ تمام مجرموں کا وزن اپنی گردن پر ڈالتے ہیں اور کتنی کمزور ہے تیری کمر اور کتنی ضعیف ہے تیری پوشت کیا تو اٹھا سکتا ہے تو تو اپنے گناہوں کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا تو لوگوں کے گناہوں کا وزن اٹھانے کی کیسے سوچ کرتا ہے اس لئے علی والے اگر علی والا بنا ہے تو سچا علی والا بن جا بچ جا برائیوں سے اور آدھی ہو جا نیکیوں کا جس کو میرا یہ مشورہ قبول ہے وہ باوازِ بلند سالوات میں اور یاد رکھو یہ آپ کی سالوات فقط برائی سواب نہیں بلکہ ایک آہد ہے جو آپ امام بارگاہ میں کر رہے ہیں سوچنا اور ان آہد کی خلاف ورزی مت کرنا اور مغرب کی چکا چاہوں ان روشنیوں کے شکار مت ہونا تم تو کربلا والے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے مولا نے یہ لاشے کیوں اٹھا ہے کیا کبھی تُو نے سوچا ہے کہ یہ خوبصورت ترین جوان جو فقط اپنے حسنِ ظاہری کے پیکر نہ تھے بلکہ حسنِ مانوی کے پیکر تھے جن کے چہرے سے فقط چاند نہ شرماتا تھا بلکہ ان کے کردار سے بھی چاند شرمایا کرتے تھے اللہ جانے اے حسین مولا تُو نے یہ قیمتی ترین جانے جنازوں کی شکل میں اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں میں روایت میں پڑھتا ہوں جب شبِ آشور تھی اور امام امتحان لے رہے تھے اور آپ کے مخلصین کامیاب ہو رہے تھے تو آپ نے آخر میں یہ جملہ کہا اے میرے حاضرین تم میں جتنے مرد موجود ہیں کل سارے شہادت کے درجے پر فائد ہو جاؤ گے جب کہا تم میں جتنے رجال ہیں مرد ہیں کل سارے شہید ہو جاؤ گے تو یہاں علماء بیان کرتے ہیں ایک نوخیز شہزادہ ایک نوخیز شہزادہ جو فرزند ہے حضرت امام حسن مشتبہ کا جس کا نام قاسم ابن الحسن ہے اگرچہ چار بیٹے امام حسن کے میدانِ کرولا میں موجود تھے ان میں سے تین درجے شہادت میں فائد ہوئے لیکن زیادہ شہرت چونکہ اس شہزادے کو ملی ہے اس لئے ان کا تذکرہ زیادہ مشہور ہوا ہے تاریخ کہتی ہے یہ نوخیز شہزادہ ان لوگوں کے پسے پشت بیٹا ہوا تھا اور امام کے خطبے آشور کو سمات کر رہا تھا جب امام مولا نے فرمایا تم میں جتنے مرد موجود ہیں کل سارے شہید ہو جاؤ گے تو روایت کہتی ہے حضرت قاسم ابن الحسن نے اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل بلند کیا سر جب مردوں کے سر سے بلند ہو گیا تو بارگاہ امام میں ارض کرنے کی سہادت حاصل کی مولا کیا میں بھی ان میں شامل ہوں جن کو شہادت ملے گی آہ انا ممن قتل کیا میں بھی شہید ہونے والوں میں ہوں عجیب ہے مولا نے جلدی سے ہاں نہ کی مولا نے جلدی سے مصبت جواب نہ دیا بلکہ پوچھا اے میرے لڑلے کیف الموت و اندک مجھے اتنا تو بتا اس راستے میں موت کا ذائقہ تجھے لگتا کیسا ہے اس راستے میں موت کا ذائقہ لگتا کیسا ہے شاید آزمانا چاہتے تھے کہ دس سال کی بیوہ ماں نے اپنے لڑلے کو معنوی طور پر کہاں پہنچا دیا ہوا ہے اور یہ درجہ شہادت اور جذبہ شہادت میں کس مقام پر فائض ہے پوچھا کیف الموت و اندک موت کا ذائقہ تیری نگاہ میں کیا ہے سنو گے اس تیرہ سالہ شہزادے نے کیا جواب دیا فرماتے ہیں الموت و اندی احلا من العسل اچھچا جان اس راستے میں موت کا ذائقہ تو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے موت کا ذائقہ سہد سے بھی زیادہ شیرین ہے ازادارو یہ تو کہہ دیا حضرت قاسم نے لیکن پھر کیسے یہ ذائقہ چکھا روایت کہتی ہے ایک وقت وہ آیا جب امام تلوار پہ اپنا ماتھا دیکھے ہوئے خیمے کے سامنے بیٹھے تھے اور کبھی آواز آتی تھی حل من احسیرین کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے روایت کہتی ہے یہ تیرہ سالہ چاند کا ٹکڑا ترب کے مولا کی خدمت میں آیا اور کہا اے فرزند رسول میں حاضر ہوں امام کی نگاہ اٹھی قاسم جیسے شہزادے کو دیکھا دل چاہتا ہے قاسم کو دیکھتے حسن یاد آئے ہوگے قاسم کے چہرے پہ نگاہ پڑی اپنے برد بھزرگ امام حسن مجتبہ یاد آگئے ہوگے امام نے اپنے باغنوں کو پھیلایا امام حضرت قاسم کو قریب بلایا سینے سے لگایا ماہوں میں لے کے ماہوں میں ڈال کے اب پوچھتے ہو کیا ہوا حسین نے رونا شروع کر دیا اللہ جانے کیا یاد آیا کہ رونا شروع کر دیا خدا جانے کیا چیز یاد آئی کہ حسین مولا نے رونا شروع کر دیا اور خود سمجھ دار ہو جب حسین روئے تو کیا قاسم نے نہیں رونا قاسم نے بھی رونا شروع کر دیا کچھ دیکھ تک چچا بھتیجہ دونوں روتے رہے جب ہی تھوڑا افاقہ ہوا قاسم نے سینے چچا کو چھوڑا پیچھے ہٹھے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے حلی من رخصہ مولا کہ مجھے اذن ہو سکتا ہے میں بھی جانا چاہتا ہوں درجہ شہادت کی جانے اس وقت امام نے کہا اتمشی برج لئی کا علی الموت میرے جوان شہزادے کیا اپنے قدموں سے موت کی طرف جانا جاتے ہو کیا اپنے قدموں سے موت کی طرف جانا چاہتے ہو اس شہزادے کا جواب آیا کیسے نہ جاؤں از لا ناصر اللہ کا ولا مہین اے میرے چچا جواب کو کوئی نہیں رہا سارے مارے گئے ہیں ناصر و مہین نہ رہے اکثری اچھے ہی دو چکی ہے تو میں کیسے نہ جاؤں ازاداروں مولا کے لئے اذن دینا مشکل قاسم کے لئے اذن کے بغیر جانا مشکل کافی اسرار ہوا انکار ہوا بالاخر امام نے اسن فرمایا اور خود تیار کیا بعض روایتیں کہتی ہیں ایسا امامہ باندھا جیسے کسی میت کو کفن پہنایا جاتا ہے ازاداروں قاسم کو تیار کیا اپنی آنکھوں سے روانا کیا شہدادہ چاند کا ٹکڑا اللہ نے خسن حسن کا وارث بنایا تھا باہر آئے رجز تلبی کی وقت قلیل ہے ظالموں کا مقابلہ کیا بہت سارے اشکیہ کو فن نار فرمایا لڑتے ہوئے آپ کی نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا آپ کی نالین کا تسمہ ٹوٹا جوتا اترا جاتا تھا کہ شہدادے نے اپنے جوتے کو اترنا برداش نہیںیا حالت جنگ ہی میں اپنی نالین کے تسمے کو روکنا اور گاٹنا شروع کر دیا دشمن ظالم اس وقت کا انتظار کر رہے تھے ایک عزد قبیلے کا عزدی منحول جس کا نام عمر ابن سعب لکھا گیا ہے آگے بڑھا اس سے کیسا وار کیا جس سے حضرت خوصید ترب کے زمین پہ گرے زمین پہ گرنا تھا آواز آئی یا امم اگرگنی یا امم اگرگنی شہید متحری علیہ الرحمن نے یہاں بنا عجیب نکتہ ذکر کیا ہے فرماتے ہیں جب بھی کوئی زین کو چھوڑتا تھا زمین پہ جاتا تھا آواز آتی تھی علیکم من السلام و یا عمد اللہ مولا میرا آخری سلام اور وہ سلام بھی مولا کے لئے آسان نہ ہوتا تھا لیکن اس یتیم بھتیجے نے جب زمین پہ گراب ہو دی جا تو سلام کی بجائے کہا یا امم اگرگنی چچا میری مدد کو بہچو چچا میری مدد کو بہچو ہائے ازادارو جوالو ہو بھتیجہ ہو یتیم ہو مردونِ کربلا ہو امام سے سوال کرے مولا میری مدد کو بہچو ہائے ہائے اب امام کیسے جائے گے اور کیوں کر اس مدد کو بہچے گے یہی وجہ ہے کہ امام نے جب یہ جملہ سنا آؤ چچا میری مدد کو بہچو یہاں روایت کہتی ہے کسی لاشے کی جانب ایسے نہ گئے جیسے اس یتیم بھتیجے کی جانب گئے حسین مولا نے تلوار لکھا لی مقتل کی طرف ایسے گئے جیسے بھات شکار بے جاتا ہے اور جا کر اس ان لوگوں پہ حملہ کیا جو مولا کو قتل کرنے کے در پہ تھے مولا کا وار لگا قاتل کا بازو کا تھا اس کی چیخ بلند ہوئی اور گھوڑوں نے دوڑنا شروع کر دیا ہائے ازاداروں غبار اٹھا جب غبار پھتا تو یہ منظر دیکھنے میں آیا یتیم جوان کا سر تھا مولا کی گود تھی گود میں قاسم کو لیے ہوئے تھے آسو بہ رہے تھے رونے کی چیخیں بلند تھیں اور بڑا عجیب جملہ کہہ رہے تھے فرما رہے تھے یعزو علیہ واللہ اور میرے یتیم بیٹے میرے دل کو ہمیشہ یہ صدمہ کھاتا رہے گا تو مجھے مدد کے لیے بھنا اے میرے لخت جگر میرے سینے پہ یہ صدمہ ہمیشہ سوار رہے گا کہ تُو مجھے مدد کے لیے بھولے میں تیری مدد کو نہ پہنچوں اور اگر پہنچوں تو میری مدد تجھے کوئی پاہدہ نہ دے سکے منظر دل دوست تھا قاسم کے چیخی ایڑیاں رگر رہا تھا امام گود میں لیے رو رہے تھے بالاخر امام نے حضرت قاسم کے جنازے کو اٹھایا ازاداروں ایک زمانہ تھا حسین مولا نے قاسم کے بابوں کے جنازہ اٹھایا تھا امام حضرت ملتبہ کا جنازہ اٹھایا تھا اللہ نہ کرے کسی بھائی کو ایک دن بڑے بھائی کا جنازہ اٹھایا تھا اور ایک دن یتیم بھتیجے کا جنازہ اٹھانا پڑے یہ صدمے دل کو کھاتے ہیں روایت کہتی ہے اٹھایا اور ایک جملہ اس پردہ غیبت والے کو پرسا دے دے اس مولا قریب کا پرسا دے دے اس مولا عظیم کا پرسا دے دے جس صبح بھی رہتا ہے شام بھی رہتا ہے جس صبح بھی رہتا ہے شام بھی رہتا ہے آم وقت محرم ہے کسی رہنے والے کو سن کے روتے ہیں